یہ معاہدہ بڑا افیکٹیو رہا اچھا پھر ایک اور امپورٹن واقعہ ہوتا ہے بنی ازد یہ بھی یمن اچھا اتفاق یہ ہے کہ ہلفل فضول کے جو آپ کو تاریخ میں ہلفل فضول کے ایڈوانٹیجز میں جو تاریخ میں آپ کو واقعات ملتے ہیں سم ہا وہ یمن سے آئے ہوئے لوگوں کے ملتے ہیں اچھا اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ یمن مکہ سے بہت دور ہے ساؤتھ میں جس طرح شام دور ہے اسی طرح جمن دور ہے شام میں ان کے سٹیکس فور ٹریڈ وہ بہت زیادہ تھے تو یہ شام کے لوگوں سے پڑا کرنے میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوئے سب سے بڑی منڈی تھی شام کی تجارتی ساری اپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے پوری دنیا کو دنیا کو یہاں سے تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ شام کے لوگوں سے ہمیں کوئی مسئلہ آئے تو جمن نسبتاً دور تھا اور نسبتاً کم اہمیت کا حامل تھا اس پہ جاتے شاید زیادتی ہوتی نہیں اب بنی ارزد کے تاجر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ ایک کریکٹر بڑا مشہور ہے مکہ میں موجود ہے جس کا نام ہے عمر بن حشام بن مغیرہ بنی مخزوم کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے بنی مخزوم بھی بڑا قبیل ہے عمر بن حشام بن مغیرہ عمر آئین میم رے واؤ عمر کی اوپر تبرد پہلے یہاں پہ ایک اور چیز ہم نئے سننے والوں کے لیے جو نیا میں جوائن کیا ہوگا ہم بچپر میں پڑا کرتے تھے عمرو ایار کہانیوں میں وہ عمرو ٹھیک لفظ نہیں ہے یہ اصل لفظ ہے عمر جیسے عمر لکھتے ہیں ہم اگر پیش ڈال دیں تو عمر اور اگر زبر ڈال دیں تو عمر ٹھیک عرب کے لوگوں نے اس کی ڈفرنسیشن کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے واو لگانا شروع کر دیا زبر والے عمر کے ساتھ تاکہ پہچاننے میں سانی ہو جائے ہم کیونکہ عجمی ہیں نا تو ہم زیر زبر پیش کے بغیر سمجھ نہیں باتیں اردو میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا بلکل ایسے ہی عرب کے لوگوں کو عربی بند پڑھنے بولنے سننے سمجھنے کے لیے ان زیر زبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو عمر بھی ویسی لکھتے ہیں عمر بھی ویسی لکھتے ہیں صحیح پرانانسیشن ہے عمر ایار عمر ایار عمر ایار جی اگر بچپن کی کہا جو کی بات تو عمر ایار تو وہ واو انہوں نے ڈیفرنس حسن آج کل ڈسکس کر رہے ہیں حلف الفضول وہ عمر واحدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے بی سال تھی کیا گیا اور اس کے بڑے فائدے ہوئی اس سے پہلے میں آپ کو اپنے دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سیرت لائیبریری کا چینل جس پہ ہم آج کل اپنی ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں اس پہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایڈز آتے ہیں اور کبھی اس میں گانا چل رہا ہوتا ہے کبھی اس میں کچھ اور ایسی چیزیں چلتی ہیں جس سے مجھے یا میری ٹیم کو ہم سب کو شرمندگی ہوتی ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ یوٹیوب کے کنٹرول میں ہے اگر ہم اپنی سبسکرپشن ایک ہزار سبسکرائبر پہ لے جائیں تو یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں ہم ایسا کوئی ایڈ نہیں آنے دیں گے ہم ایڈ بند کر دیں گے تاکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہو تو اس میں کوئی ایسی نامناسب کمیونیوکیشن نہ آئے اس کے لئے ہمیں آپ کے تاؤن کی ضرورت ہے پلیز سپورٹ آس بائی سبسکرائبنگ آر چینل سبسکرائب کا بٹن اویلیبل ہوتا ہے یوٹیوب پہ اگر آپ سیرٹ لائٹری پہ جائیں اور صرف خود نے اپنے دوستوں و عزیزوں و بہن بھائی گھر بھائی ہمیں یہ سپورٹ دیں تاکہ ہم یہ ایڈز بند کر لیں انکم ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو یہ ہماری ایک ویسٹ ہے امیدیں آپ ہمیں اس میں سپورٹ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کی ایج میں جب بات کے زمانے میں اس معاہدے کو یاد بھی کیا کرتے تھے اور آپ بڑے فخر اور محبت سے کہا کرتے تھے اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لئے کوئی بلائے تو میں فوراں شامل ہوں گا یعنی وہ امن کے لئے جو کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوتھ میں ہوئی اس کا آپ پارٹ بھی تھے اس کو آپ ساری زندگی بھولے نہیں ایک دوسرے اس معاہدے کی عبارت میں دوبارہ دور رہا چاہتا ہوں جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ مکہ میں موجود ہے یہ معاہدہ قائم ہے جب آپ یہ بتا بھی رہتے پچھلی کے اس میں اس معاہدے کے جو مندرجات تھے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی ہوا تھا یقینا یقینا دیکھیں جب وہ روشنی ہوتی ہے میں یہ بات پہلے بھی کہتا ہوں تو روشنی وہاں بھی پہنچتی ہے جو نہیں مانگ رہا ہوتا مجھے تو ریکوائیڈ تھی میں نے لائٹ آن کی اس کا کام بغیر روشنی کے بھی چلا ہے ہاں روشنی ملے لگے تو اچھا ہے نہیں ملے گی تھی اسے بھی روشنی ملے گی یہ روشنی تو اپنا پھیلاتی ہے خوشبوت سب تک خود پہنچتی ہے جو اللہ کی رحمتیں ہیں رحمت العالمین اللہ کریم جنہیں فرماتا ہے تو ان کے رحمتیں تو سب تک پہنچتی ہیں پہنچتی ہیں پہنچتی رہیں گی اور تاکہ آمد پہنچتی رہیں گی اللہ کریم نے کوئی لیمٹ تو نہیں کر دیا ہوا کہ رام الدلالمین اس وقت تک رحمت ہے جب تک ظاہری اعتبار سے تمہارے درمیان میں چلتے پھرتے ہیں قرآن کریم کے حکم کا قطن یہ مطلب نہیں ہے اگر میرے نبی کی نبوت آج بھی قائم ہے جو کہ قائم ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کی قیامت آتی ہے آپ نبی ہیں قیامت کے بعد بھی آپ کی نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کسی صورت میں کوئی نبی نہیں کوئی آرگومنٹ کرنے والا کوئی آرگومنٹ میں جواب میں پوچھنے والا کوئی موجزہ مانگنے والا کہ اگر تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے پاس موجزہ کیا ہے وہ بھی اپنا ایمان گبالت ہے سو یہ تو پوسیبلٹی ہوئی گی ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا سو اگر نبوت قائم ہے تو آپ کی رحمت بھی قائم ہے رحمت اللہ عالمین کے رحمت اللہ عالمینی آج بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ کو یاد کیا کرتے تھے پوچھنا چاہرے ہیں کچھ نہیں نہیں اب یہ معاہدہ اس کا اگلا فائدہ کیا ہوا بنی خسم خے سے آئین مین بنی خسم یہ بھی یمن کے رہنے پر لوگ ہیں یہ حاج کرنے کے لئے ایک گروپ آیا بنی خسم کا اس میں ایک بہت خوبصورت جنگ لڑکی تھی نبیہ بن حجاج منبع بن حجاج اور نبیہ بن حجاج یہ دو تگڑے سردار تھے اور خاص سے عجیب و غریب آداد کے مالک عجیب و غریب ویلیوز کے مالک اور یہ دونوں مارے گئے تھے بھذر میں بھذر کے لڑائی میں یہ ان کی طرف سے قریش کے ساتھ سے لڑنے گئے تھے اور مارے گئے تھے جنگ میں نبیہ بن حجاج کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی خوبصورت لڑکی تھی اور اس نے وہی کام کیا جو انتہائی بے غیرت بے حمت بے حمیت فضول لوگ کرتے ہیں اس نے اس لڑکی کو اغوا کر لیا برے ارادے کے ساتھ اب بنی خسم ظاہر ہے جو باپ ہے اس کے دل پہ کیا ہوجہ رہی ہوگی وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے ہیں اور وہاں پہ بجائے اس کو رحمتیں ملنے کے اس کے لئے اتنا بڑا حادثہ اتنے بڑی تکلیف اس نے وہی دعائی دینی شروع کی شور پریشانی اس سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گو ٹو پیپل فیف فضول ہلف الفضول کے معاہدہ کرنے والوں پر چلے جاؤ اور ان کو اپنی بات بتاؤ بنی خسم کا تاجر آ گیا ساتھ ہی یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور نبیہ بن حجاج کے گھر آ گئے یہ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا جب یہ سارے سردار یہ سارے امپورٹنٹ لوگ آف مکہ بنی خسم کے اس حاجی کے حق میں نکلے تو وہ بیک بلکل بیک فٹ پر چلا گیا معافی مانگنے لگا اور اسے سرنڈر کرنا پڑا وہ بچی وہ لڑکی ریکاور ہوئی اور اس کے والدین کو کسی بھی ہاتھ سے کسی بھی پریشانی کسی بھی مسئیبت سے گزرنے سے پہلے وہ ریکاور ہوگی اور جہاں سے یہ معاہدہ چاہتا تھا بنی زبید کے تاجر سے بنی زبید معاہدہ تو ہو گیا اب جب معاہدہ ہو گیا تو جناب زبید بن عبد المطلب یہیں نہیں رکے انہوں نے ان ساتھیوں کو سب کو لیا اور آس بن وائل کے گھر چلے گی کیونکہ اس تاجر کو یا سامان واپس کرو یا پیسے دیں آس بن وائل کے لیے کوئی چوائس ہی نہیں رہ گی ایسا دیکھیں ایک اور چیز ہے معاشرتی طور پر آپ نے اگر ایک معاشر میں رہنا ہے ایک خاندان میں رہنا ہے ایک قبیلی میں رہنا ہے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے اور آپ کے لوگ سارے آپ کے خاندان کے قبیلے کے لوگ آپ کے خلاف ہو تو you cannot survive you cannot exist اور یہ وہ دور ہے جب آپ کی ایک دوسرے پہ dependence بڑی زیادہ تھی آج تو dependence کم ہوتی جا رہی ہے نا فیملی اور ایک دوسرے پہ اس نسبت سے اس وقت تو ساری dependence یہ ایک دوسرے پہ تھی تو اس نے مال واپس کیا so effective تو یہ معاہدہ اسی وقت ہو گیا جب یہ sign ہوا یا agree کیا گیا sign ہوا انسی مرال آپس میں تیعہ کر لیا بیت اللہ میں جا کے ہلف لے لیا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور کسی مذہبوں پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے مکہ کو ان کا گہبارہ بنائیں گے دیکھ اسی جن سے سو بنی خسم کے حاجی کے ساتھ جو بہت ظلم ہو جاتا اس سے بھی آسانی ہوئی سو یہ معاہدہ بڑا افیکٹیو رہا اچھا پھر ایک اور امپورٹن واقعہ ہوتا ہے بنی ازد یہ بھی یمن اچھا اتفاق یہ ہے کہ ہلفل فضول کے جو آپ کو تاریخ میں ہلفل فضول کے ایڈوانٹیجز میں جو تاریخ میں آپ کو واقعات ملتے ہیں سم ہا وہ یمن سے آئے وہ لوگوں کے ملتے ہیں صحیح اچھا اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ یمن مکہ سے بہت دور ہے ساؤتھ میں جس طرح شام دور ہے اس طرح جمن دور ہے شام میں ان کے جو تھے نا سٹیکس فور ٹریڈ وہ بہت زیادہ تھے تو یہ شام کے لوگوں سے پڑا کرنے میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوئے سب سے بڑی منڈی تھی شام کی تجارتی سائی اپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے پوری دنیا کو دنیا کو یہاں سے تو یہ چاہتے نہیں تھے کہ شام کے لوگوں سے ہمیں کوئی مسئلہ آئے تو جمن نسبتاً دور تھا اور نسبتاً کم اس پہ جاتے شاید زیادتی ہوتی نہیں اب بنی عزد کے تاجر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ ایک کریکٹر بڑا مشہور ہے مکہ میں موجود ہے جس کا نام ہے عمر بن حشام بن مغیرہ بنی مخزوم کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے بنی مخزوم بھی بڑا قبیل ہے عمر بن حشام بن مغیرہ عمر آئین میم رے واؤ عمر کی اوپر دبر پہلے یہاں پہ ایک اور چیز نئے سننے والوں کے لیے جو نیا میں جوائن کیا ہوگا ہم بچپن میں پڑا کرتے تھے عمرو ایار کہانیوں میں وہ عمرو ٹھیک لفظ نہیں ہے یہ اصل لفظ ہے عمر جیسے عمر لکھتے ہیں ہم اگر پیش ڈال دیں تو عمر اور اگر زبر ڈال دیں تو عمر ٹھیک عرب کے لوگوں نے اس کی ڈفرنسیشن کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے واو لگانا شروع کر دیا زبر والے عمر کے ساتھ تاکہ پہچاننے میں سانی ہو جائے ہم کیونکہ عجمی ہیں نا تو ہم زیر زبر پیش کے بغیر سمجھ نہیں باتیں اردو میں ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا بلکل ایسے ہی عرب کے لوگوں کو عربی بند پڑھنے بولنے سننے سمجھنے کے لیے ان زیر زبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو عمر بھی ویسی لکھتے ہیں عمر بھی ویسی لکھتے ہیں صحیح پرانانسیشن ہے عمر ایار عمر ایار جی اگر بچپن کی کہانیوں کی بات تو عمر ایار تو وہ واو انہوں نے ڈیفرنس ڈیفرنس ڈالنے کے لیے لگا دیا کہ اگر واو نہیں ہے تو لفظ عمر ہوگا اور اگر واو ہے تو لفظ عمر ہوگا زبر سے پڑھا جائے گی تو عمر بن شام بن مغیرہ بنی مخصوم کا سردار ہے اور یہ بہت ذہین ہے اس کے بڑے دانشمندانہ فیصلے کرتا ہے بڑی لوجیکل اپروچ ہے جو کسیب انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں دادا نے انسٹیوشن قائم کیے تھے اس میں ایک داروں نزوہ بھی تھا داروں نزوہ بھی پارلیمنٹ یا اسیمبلی اور اس کے شرط یہ رکھی گئی کہ جو اس کے میمبر ہوں گے جنہیں آج ایم پی ایم میں نے یہ میمبر کہتے ہیں ان کو ملاک آ جاتا تھا تو ملاک کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ اس کے عمر چالیس سال ہونی چاہیے عامر بن نشام اتنا ذہین اور سمیدار تھا کہ تیس سال کے عمر میں ویور دے کر اسے میمبر بنا لیا گیا بہادر بھی بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سال بڑا تھا تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے اس کی کنیت ابو الحکم تھی حکمت کا باپ چونکہ وہ جیسے کہا ہے بہت رہین آدمی تھا بہادر بھی تھا اور دوسرے اسے کیا کہا جاتا تھا اسد الاحلاف حلیف کی جمع احلاف ہے اسد شیر قبیلوں کا دوستوں کا حلیفوں کا شیر بہت بہادر بھی تھا ٹھیک اس نے لوگوں کو کہہ دیا کہ بنی ازد کے تاجر سے کوئی کچھ نہیں خریدے گا اب یہ اتنی طاقت والا ہے اتنے اثر و رسوخ والا ہے کہ کوئی اس سے پھڑا بھی نہیں کرنا چاہتا بنی ازد کے تاجر سے کوئی خریداری کرنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں ایک بندہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں بکرہ عید پہ لوگ دوسرے شہروں سے لے کے اپنے جانور آتے کراچی میں لہور میں بڑے شہروں میں بیچنے کے لیے تو وہ کس امید پہ پال رہے ہوتے ہیں سارا سال کہ ہم ان جانوروں کو پال رہے ہیں اور قربانی کے وقت ہم انہیں کسی بڑے شہر میں لے جائیں گے وہاں بیچیں گے ہمیں اچھا منافع ملے جائے گا اور اگر یہاں وہ لے اچھا پہلے سارا سار پالا ہے انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایکسپینس کی ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ رہنے کا بھی خرچہ کی ہے رہ بھی رہے جانوروں کا بھی اور اگر کوئی پابندی لگا دے کہ اس تاجر سے کوئی مال نہیں خریدے گا تو اس تاجر کا کیا بنے گا عمر بن شاہر نے اپنی اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ بنی عز کے تاجر سے کوئی مال نہیں خریدے گا اب بنی عز کا تاجر بھی اسی پریشانی میں ہے تویے ڈیفرنٹ نویت میں جو پہلے بنی زبید اور بنی خسم کے ساتھ ہوا اس سے بتایا گیا کہ جا کے تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملو وہ تمہارے کام آئیں گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے مارا وقت پورا ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مان갔адц 입ل ملو ہوں تیو طرح گروہ وہ نساللہ درست ما 那'M ساللہ qu Miss Well ڈیفرنس mów ڈیفرنس م是我